بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس کا بیالوجی تاپک مایکروسکوپی مایکروسکوپی کی ڈیفینیشن ہے the use of مایکروسکوپ for the purpose of experiment investigation and observation is called مایکروسکوپی یعنی مایکروسکوپ وہ آلہ ہیں جو ہم تجربات کے مقاصد کیلئے استعمال کرتے ہیں تفتیش کیلئے استعمال کرتے ہیں اور مشاہدات کیلئے استعمال کرتے ہیں مایکروسکوپ is the best invention of this era اس دور کی سب سے بڑی جو ایجاد ہیں وہ ہیں مایکروسکوپ without مایکروسکوپ we cannot study a cell and the cell organelles بغیر مایکروسکوپ کے نہ تو ہم cell کو study کر سکتے ہیں اور نہ خلوی آزا کو study کر سکتے ہیں اور نہ ٹیشوز کو study کر سکتے ہیں therefore we must need a microscope a powerful microscope and the person who uses microscope is known as microscopist جو شخص مایکروسکوپ کو use کرتے ہیں اسے مایکروسکوپیس کہتے ہیں آہ نیکسٹ پوائنٹ ہے آہ who developed مایکروسکوپ تو جواب ہے آہ developed by ڈچ آئی گلاس میکر زیکیریس جانسن in 1595 پندرہ سو پچنمے میں زیکیریس جانسن جو نیدرلینڈ کا رہنے والا تھا انہوں نے پہلی دفعہ ایک سیمپلیسٹ لینزز ایجاد کیے اس کی ڈیٹ اپ برد کیا ہے 1580 پندرہ سو اور سی اس کی پیدائش ہیں ڈیٹ اپ برد and 1638 ڈیٹ اپ ڈیٹ یہ ایسی ہے ان کی تاریخ ہے magnification of his microscope زیکیریس جانسن نے جو میکروسکوپ ایجاد کی تھی اس کی میکنیفکیشن پاور کتنی تھی یعنی زومنگ پاور کتنی تھی میکنیفکیشن is 3 to 9 time ان کی میکروسکوپ کی جو میکنیفکیشن پاور تھی وہ تھی 3 to 9 times the true size of an object یعنی کسی object کی جو اپنی جسامت تھی اپنی جو size تھی ان کی size کو بڑھا کر ان کی size کو 3 to 9 times بڑھا کر دکھانا یہ میکروسکوپ یہ اس میکروسکوپ کی میکنیفکیشن پاور تھی he developed compound microscope انہوں نے compound microscope ایجاد کیا تھا انٹونوان لیونھوک یہ ایک دوسرا ڈچ سائنٹس تھا اور میکروسکوپ اس بھی تھا اس کی تاریخ پیداش ہے 1632 اور تاریخ وفات ہے 1723 he was a dutch scientist ڈچ اسے کہتے ہیں a person who lives in netherland جو شخص netherland میں رہتا ہے اسے ہم ڈچ کہتے ہیں he was a dutch scientist and microscopist a person who uses microscope is known as microscopist اس کی microscope کی کیا خاصیت تھی کیا میکنیفکیشن پاور تھی یہ پڑھتے ہیں discoveries of Leeuwenhoek Leeuwenhoek کی کیا discoveries تھی ان کی discovery ہے protozoa bacteria red blood cell capillary system and life cycle of ants انہوں نے اپنی میکروسکوپ کی مدد سے protozoans کو discovery کیا protozoans کیا ہے protozoans ہیں amoeba cremodomonas pyrametium juglina these are all the protozoans plasmodium بھی اس میں آتی ہیں yes these are all the protozoans one celled organisms ہیں ایک خل ایک سیل سے بنے جاندار ہے یہ یا خلوی جاندار ہیں بیکٹیریا بیکٹیریا کنہوں نے دریافت کیا بیکٹیریا جراسیم red blood cells خون کے سرخ ذرات yes خون کے سرخ ذرات والی خلیات یہ دریافت کی انہوں نے capillary system capillary قردو میں ہم کہتے ہیں اوروخ شریا میں نے آپ لوگ کو پہلی بتایا تھا capillary قردو میں کہتے ہیں اوروخ شریا یہ اوروخ شریا ہیں smallest blood vessels ہیں in the human body and life cycle of ants اور ants کی جو life cycle ہیں larua pupa اور پھر adult ants یہ تمام ان کی جو life cycle ہیں یہ بھی انہوں نے discover کیا تھا magnification power کتنی تھی ان کی microscope کی وہ ہے 250x x shows magnification power x جو ہے یہ magnification power show کرتی ہیں موسیقی